جاہندر نمسکار میرے سیر سینیو لادلو لادیو سواگتہ آپ سبھی کا اپنی یوٹیوب چینل کمانڈ ہو کروی دوستوں آج کا یہ ویڈیو اسپیسلی آپ سبھی کو پتا ہے کہ ایسے جیڈی کے آنسر کیا گئی ہے اس کے بعد میں بچوں میں اور زیادہ اُس سا جاتا ہے کٹھوپ کے بارے میں جاننے کے لئے آپ نے کئی کٹھوپ کے ویڈیو دیکھیں گے لیکن صرف فیجیکل کی انیلائز ہی چل دے اس میں آج کا یہ ویڈیو میں آپ کو پورا کو پورا انیلائز کر کے بتاؤں گا کہ دلی سے اسپیسلی دلی والوں کے لئے یہ ویڈیو ہے کہ دلی سے ایسے جیڈی کی فیجیکل کٹھوپ کتنی جا سکتی ہے میڈیگل کٹھوپ کتنی جا سکتی ہے اور فائنل کٹھوپ کتنی جا سکتی ہے ساتھ ایک اور انفرمیشن ہے سبھی دلی والوں کے لئے کہ ایک مارس سے کمانڈو کیٹ بھی میں میڈیگل بیش شروع ہو رہے تو جن بچوں کو لگتا ہے جیسے میں کٹھوپ کے آنکھڑے بتاؤں گا یا آپ کو خود کو لگتا ہے کہ میرا فائنل سیلیکشن ہو جائے گا تو وہ اپنا پورا میڈیگل کرا سکتے ہیں اس کی جانکاری کے لئے نیچے دیئے گئی نمبر پر کول کر سکتے ہیں ساتھ اگر کوئی بچہ ہمارے پاس میں فیجیکل بیس میں آتا تو اس کا میڈیگل بلکل فری ہوگا جتنی بھی جانچیں ہوتی ہے سی جیڈی میڈیگل میں وہ ساری کی ساری بلکل اکیڈیوی کی طرف سے نیچ سلک ہوگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دلی سے کٹھوپ کتنی جا سکتے ہیں ویسے لادلو آپ نے کافی ویڈیو دیکھ لیں ہوں گے لیکن اسپیشلی اسٹیٹ وائز ویڈیو نہیں دیکھا ہوگا تو اسپیشلی دلی بالوں کے لئے ویڈیو لادلو میں آپ کو سب سے پہلے جو آنکھڑے چھا آپ کے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں یہ آنکھڑے ہیں دوزار اکیس وائلی اساسی جیڈی کے کہ فیجیکل کے سمیں اساسی جیڈی دوزار اکیس میں دلی سے جو کٹھوپ گئی تھی ہائی ایسٹ ایک سٹ نمبر پہ تھی جنرل کٹیگری بوئز کی لئے اور لوی ایسٹ جو گئی تھی پیتالیس نمبر پہ گئی تھی وہ گئی تھی اسٹی کٹیگری گلز کی یعنی پیشلی بار فیجیکل کے کٹھوپ کی جو آنکھڑے ہیں وہ پیتالیس سے ایک سٹ کے بیچ میں رہتے تو سر اس بار کتنی جائے سکتی ہے ہائیس جس بچے کے 96 سے اوپر اس بار نمبر ہے یا 96 سے لے کے اگر میں یوں کہوں کہ 100 کے بیچ میں جس بچے کے نمبر ہے وہ فیزیکل کے لیے qualify ہونے والا 100% ہے ہو سکتا ہے اسے ایک دو نمبر آگے پیچھے بھی رہے لیکن جس بچے کے 96 نمبر ہے وہ فیزیکل کے لیے تو qualify ہوگا ہی ہوگا اس میں کوئی سندھے نہیں ہے لڑکوں میں لڑکیوں میں اگر آپ کے 90 نمبر ہے تو آپ فیزیکل دینے جاؤ گے بیٹا اس لیے آپ کو فیزیکل کے تیاری کرنی چاہیے اس سمجھے میرا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جن بچوں کے ان سے بھی نمبر کم ہے تو وہ بچے برباد نہ ہو اپنے آگے کی تیاری دیکھیں اگر آپ ایسٹی کے ٹیگری شہر آپ کے 85 سے بھی نمبر اوپر ہے تو بھی آپ کو فیزیکل کی تیاری کرنی چاہیے کئی بچوں کے ان سے بھی کافی کم ہے تو ان کو پھر اس سے دور ہو جانا چاہیے ساتھ ہی لاڑ دو کر آپ آرمی اگنی ویر کی تیاری کر رہے یا اسے سے ایمٹیس کی تیاری کر رہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے کمانڈ آکییڈمی اپلیکیسن اب میڈیکل کی کٹھوپ کتنی جا سکتے ہیں تو پچھلی بار آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پچھلی بار دلی سے فیزیکل کی کٹھوپ اور میڈیکل کی کٹھوپ میں ایک نمبر کا بھی فیزیکلہ نہیں تھا یعنی جتنے نمبر پر فیزیکل کی کٹھوپ گئی تھی اتنے ہی نمبر پر میڈیکل کی کٹھوپ ہی گئی تھی صرف ایک سے دو انکھی اچھال نہیں مار پائی یہ آپ دیکھیں آنکھڑے ایک سیٹ پوائنٹ جیرو دو پر گئی تھی فیزیکل کی ایک سیٹ پوائنٹ اٹھائیس پر گئی تھی میڈیکل کی کیونکہ فیزیکل میں بھی تو کافی بچے فیل ہو جاتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ جس بچے کے سو نمبر کے آس پاس یا سو سے اوپر اگر نمبر ہے تو وہ میڈیکل تک تو جائے گا اس کا جو بھی ننے ہوگا وہ فائنل میریٹ میں ہوگا اب ہم بات کریں کہ سر فائنل میریٹ کتنے نمبر تک جا سکتی ہے ہم کس نمبر پر یہ مانے کہ ہاں ہمارا سیلیکشن شور ہے اور ہم تھوڑا سا چنتہ مکت ہو سکے تو وہ میں بتا دیتا ہوں ویسے یہ 100% میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں ریزن کر کے یہ سارے سارے آنکھڑے منایا ہوں بیٹھ کے تو اس کو میں ایسا نہیں ہی کہ یا سچے ٹیپکٹ دے دوں گا کہ 100% سے ایک دو نمبر اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن 90% کی گارنٹی کی 90% اس سے آنکھڑے باہر نہیں ہوں گے اب بات کرتے ہیں کہ ایسا سی جیدی 2021 میں جو فائنل میریٹ گئی تھی اس سے اس بار کا ٹوک اوپر جائے گی یا نیچے یہ کئی برچوں کیوں سنیں تو میرا یہ ماننا ہے کی اوپر تو نہیں جائے گی یہ میرا ماننا ہے کیوں کیونکہ پوسٹ و ویکنسی ڈبل ہے لگ بگ لگ اور جو فورم اپلائی ہوئے وہ پچھلی بار کی بجائے کم ہے پیپر میں 35 لاہ کی بچے بیٹھے ہیں تو پچھلی بار سے بچے بھی کم بیٹھے ہیں تو اس حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے اب دیکھئے فائنل پچھلی بار جو بی ایس اپ کی گئیتی 68 لڑکوں کی لڑکیوں کی گئیتی 56 کچ سی ایس اپ کی گئیتی پچھلی بار گئیتی 68 تو سر اس بار دیکھئے پچھلی بار جو ہائیسٹ کٹوپ رہی تھی یعنی کتنے نمبر والا کے اگر آپ پوچھو گے کہ اس کا سیلیکشن ہو گیا تو جس کے پچھلی بار 68 پوائنٹ یعنی گنشتر پرسنٹیج تھے ان کا سیلیکشن ہو گیا تو سر اس بار کتنے نمبر پر سیلیکشن ہونے کے پوری پوری امید ہے تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ دلی سے جنرل کیٹیگری سے بیلونگ کرتے ہیں کونسی کیٹیگری سے جنرل کیٹیگری سے بیلونگ کرتے ہیں اور آپ کے 115 سے اوپر انکھ ہے تو آپ کا جو بھی کام ہوگا وہ فائنل میریٹ میں ہوگا یعنی اگر آپ کے 115 سے ایک نمبر بھی اوپر ہے یا 115 کے آس پاس بھی ہے تو آپ فائنل میریٹ تک تو پکا جاؤ گے تو یعنی آپ کو فیجیکل کی بھی تیاری کرنا میڈیکل کے لیے بھی آپ کو تیار ہو جانا ہے آپ کا جو بھی قسمت کھلے گی وہ فائنل لسٹ میں کھلے گی لڑکیوں کے لیے سے سر کتنے ہو سکتی ہے تو لڑکیوں کے لیے میں اس پیشلی بتا دوں جن لڑکیوں کے 107 سے اوپر نمبر ہے گلی سے جو بھی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں اس ویڈیو کو اور آپ کے 107 سے اوپر نمبر ہے تو آپ بھی میڈیکل کی تیاری کر لیجے فیجیکل کی تیاری کر لیجے فائنل میٹ میں آپ کے آنکھڑے جائیں گے اور جو بھی ہوگا نینے اس دن ہوگا یہ پورے کے پورے جو آنکھڑے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیا جیسے کی اس سے اوپر اگر آپ کے نمبر آپ جیسے کوئی بچا بولے میرے 120 نمبر 130 نمبر 130 نمبر میں دلی سے ہوں تو آپ تو شورٹ سیلیکشن مان لیجے اگر آپ کے شریح میں کوئی بھی میڈیکل پروبلم ہو تو آپ جلدی سے اس کا سولیشن کرا لیجی نہیں تو آپ سبھی کو بینے بجے سے بتایا کہ اگر آپ سے میڈیکل بیش شروع ہو رہے ہیں اپنا میڈیکل آنکھے کرا سکتے ہیں لڑکے ہو چاہے لڑکیاں جے ہند جے بھارت